بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین صرف نماز اور روزے دنانی ہے دین دے وچھ ہور بھی بہت ساری چیزیں ہیں حقوق العباد اسلامی مساوات اپنے قریبیاں دی خبرگیری اور بہت ساری معاملات دین دے بے چاندیں حضرت سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک انی اور اپاج بڑیہ دی خدمت کرتے رات دے وقت کٹو دو ساری دنیا سو جاندی حضرت عمر جاندے افزکارتی جاکے صفائی کردے باقی جو معاملات جو ضروری کم ہوندے حضرت عمر جاکے کردے اور کسی نو پتہ بھی نہ لگ دا اور وہ عورت مدینے نے جاندیے مدینے شہر تو بار ایک دیہاں تیچران دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوش دنوں تو بعد آپ نے ویکھا کہ کوئی بندہ آن دے اور انہ دے آمن تو پہلے ہی اس عورت دے کام وگرہ کر جاندے حضرت عمر آئے کردے دے پچھ پانی بھرا پیا ہے گھردے صفائی ہوئی پیئے باقی جو چھوٹا موٹا کام ہا وہ ہویا بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک کون ہے دیڑا میرے تو پہلے آ جاندے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو دنے سے ذرہ ریکھا پھر آپ اس دے کھولچ اس دے ٹوچ لگ گئے اور ایک پوری رات تو تکھڑے رہے کہ پتہ کران کہ ایک کون شخص ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دوست تھے رات گزاری تو آپ نے ویکھا کہ وہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھلا یہ تھوڑے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جیڑا اڈی وڈی نیکی کریں جنہوں اللہ تبارک وطالہ ایسی نیکی دی توفیق عطا کریں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو دو خلیفہ منتخب ہوئے نا تو صبح نماز فجر تو بعد تجارت دے کپڑے لیں آپ تجارت کر دیں کاروبار کر دیں تو تجارت دا سمان لیا اور بزار دے طرف روانہ ہوگی رات اوچ حضرت عمر اور حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے انہ نے پچھا کہ اے خلیفہ رسول کتے دا ارادہ ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بزار جا رہی ہیں کس واسطے فرمایا کہ تجارت واسطے تو انہ نے فرمایا کہ اگر تجارت کرو گے تو اسی مسلمانہ دے خلیفہ نے خلافت دا جو بھار دھوڑے تھے ہیں جو ذمہ داری دھوڑے تھے اس نے کون سنبھال لے گا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں پھر اپنے بجنوں کی تو کھلا مانگا میں اپنے گھر رہنے تھی پرورش کس طرح کرنگا تو انہ دوہاں صحابہ نے فرمایا کہ تسے ساڑھے نال چلو ایسے تھوڑا وزیفہ مقرر کرنے انہ نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیا اور واپس لے آئے صحابہ نے اکٹھا کیتا صحابہ دن المشورہ کر کے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وزیفہ مقرر کیتا گیا جتے ایک عام قریش دے ایک گھردہ وزیفہ بن دا ہے اور اس دن آلی سفر حج بغیرہ واسطے ایک سوالی مقرر کیتی گئے اور دو چادران مقرر کیتی گئے جتے اگلیاں پرانیاں ہو جان پھٹ جان قابل استعمال نہ رویں پھر بیت المال دویچوں دو نمی چادران لے سکتے اور ایک طریقہ پھر ایسے طرح ہی جلدہ ریا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ خلافت دویچ یمن دویچوں چادرانیاں آپ نے مسلماننا دویچ تقسیم کر دیتی ایک ایک بندے نو ایک ایک چادر ملے اور آپ نے خود اپنے واسطے بھی ہک لئی پھر نماز واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے دو چادران اوڑیوں ہی آئے اب خطبہ دین واسطے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو حضرت سلمان فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوگئے فرمایا کہ ایسے ہرگز نہیں سنانگے ہرگز اطاعت نہیں کرانگے آپ نے پوچھا کیوں تو اکن لگے کہ سارے انہوں ایک ایک چادر ملی ہے تھوڑے کھل دوسری چادر گتھو آگئی اپنے واسطے تسی دو رکھ لیا اور سنو حکم دے دینے کہ سنو اور اطاعت کرو ایسے ہرگز تھوڑی اطاعت نہیں کرانگے تو انہوں دس نا بیسی کے چادر دوسری گتھو آئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ نے فرمایا کہ تو بڑی جلدی کر دیتی ہے آپ نے میرے بیٹے عبداللہ نے بولایا اس نے عرض کیتے ہیں امیر المومنین میں حاضر ہاں آپ نے فرمایا کہ انہوں لوگوں نے دسو کہ جو دوسری چادر میرے کھولے کتھو آئی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اکھن لگے کہ یہ چادر میری ہے اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کھولوں یہ چادر ادھاری لئی ہے حضرت سلمان فیروٹ کے کھڑے ہوئے اور اکھن لگے کہ ہن تسی حکم فرماؤ ایسی سنانگے بھی اور اطاعت بھی کرانگے آج ہے کسے میں جتنا ظرف جو کسے دی گل برداشت کر سکے یا کسے دی جتنی حمت ہے کہ کسے نو سوال کر سکے لیکن اے سنیرہ دور بھی مسلمان نہ دہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باوی لکھ مربع میل دہ حکمران کہ اس وقت دی جو سپر پاور طاقتہ حضرت عمر دہ ناس ان کے کم دیائیں لیکن مسلمانہ دے بیچ ایک عام مسلمان اٹھ کے کھڑا ہوگی اس انہوں سوال کر سکتا ہے انہوں پوچھ سکتا ہے کہ دوسری چادر گتھوائی ہے کل لمحے چوڑے اساسا نہیں پوچھے جا رہے ایک چادر اس دے کو زائد ویکھی تو سوال کر دیتا پھر انہوں نے اس دے صفائی دینی پہ اور لوگاں نے دسیا اور مطمئن کیتا کہ دوسری چادر میں اپنے بیٹے کو ادھاری منگی ہے اللہ تبارک و تعالی سانو دوبارہ کوئی حضرت عمر دہ جان نشین اتا کرے اور سانو مسلمانہ انہوں انہوں پاک لوگاں دے نقشے قدم دے چلن دی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سانو سچی پک کی محبت اور صحابہ علی خلوص نصیب فرمائے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑی آج دیئے مجلس اپنے بارگاہ علیہ قبول فرمائے اگر تو اسے ساڑے چینل لو آجے تک سبسکرائب نہیں کرتا تیسے انہوں سبسکرائب کر لو انشاءاللہ تیسے انہوں بہت اچھی اچھے ویڈیوز مل دیں رہن گی